سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد کی کتاب کی تقریبے رونمائی گورنر پنجاب نے شیخ رشید کو منجے ہوئے اور مدبر سیاستدان قرار دے دیا امریکی خاتون شہری کی فوری ملک بدری روک دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے اور دگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے سات ستمبر یوم فضائیہ ایم ایم آلم نے ایک منٹ کے اندر اندر بہارت کے پانچ ہنٹر تیاروں کا شکار کر کے عالمی تاریخ میں اپنا نام رقم کرایا کرونا وائرس سے مزید تین افراد جانبہ حق ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھہ ہزار تین سو پیتالس ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چورانوے نئے کیسز ریپورٹ پنجاب اور کی پی کی کے بعد اب سن سے بھی ٹڈڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا ترجمان نیشنل لوکلس کنٹرول سینٹر نے ٹڈڈی دل پر اپریشن سے متعلق تازہ عداد و شمار جاری کر دیے والدین کے لیے اہم خبر مرحلہ وار تعلیمی دارے کھولنے سے متعلق تاریخ ہوگا اعلان وزیر تعلیم سن کہتے ہیں سوبہ ایسو پیس کی تیاری نہ ہونے پر سکولز کو کچھ دن بندش کی محلت دے سکتا ہے کراچی سمیز سن بھر میں ایڈمنیسٹریٹر کی تائیناتیوں پر ایمکی ایم پاکستان نے سوالات اٹھا دی کہتے ہیں کراچی سمیز سن کے شہری علاقوں میں گیر مقامی اور اقربہ پروری کی بنیاد پر ایڈمنیسٹریٹر کی تائیناتی کی مضمت کرتے ہیں سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد کی کتاب لال حویلی سے قوام متحدد تک کی تقریب رونمائی میں گورنر سینیٹر سبائی وزرہ بیورکریٹس اور سینئر صحافیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر سیاستدان اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدد تک کی تقریب رونمائی لاہور کے مقامی ہوتل میں ہوئی گورنر پنجاب چودی محمد سرور تقریب کے مہمانے خصوصی تھے سینیٹر سبائی وزرہ بیورکریٹس اور سینئر صحافی شریک ہوئے تفصیل کے مطابق لاہور میں سینئر سیاستدان اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدد تک کی رونمائی کی پروقار تقریب ہوئی تقریب میں وزرہ عراقین اسیمڈی بیورکریٹس اور صحافیوں سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں شیخ رشید نے گورنر پنجاب کو کتاب پیش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چادی محمد سرور نے شیخ رشید کو منجھے ہوئے اور مدبر سیاستدان قرار دیا انہوں نے کہا کہ شیخ رشید پیش کوئیاں کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے تو ان کی پشین گوئی جو ہے بلکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے بھی جس بات کا علم نہیں تھا ان کو علم تو واقعی ان کے پشین گوئیاں جب یہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں بات آتی ہے کتاب کے مصنف شیخ رشید احمد نے اپنی کتاب میں جہاں بیتے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا وہیں مستقبل کی سیاست کی بھی بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا اور ہم غریب کی آواز ہیں کبھی مت یہ سوچئے گا کہ ہم وزارت کے بھوکے لوگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سنتھیا رچی کو فوری ملک بدری سے روکتے ہوئے وزارت داخلہ ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سنتھیا رچی کو فوری ملک بدری سے روکتے ہوئے وزارت داخلہ ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منولا نے امریکی شہری سنتھیا ڈیریچی کو فوری ملک بدری روکنے کے احکامات چاری کیے اس سے قبل وزارت داخلہ نے پندرہ روز میں سنتھیا ڈیریچی کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد وزارت داخلہ نے سنتھیا ڈیریچی کے ویزے میں توسیقی درخواست بھی مسترد کر دی تھی درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنتھیا ڈیریچی کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا چیف جسٹس اثر منولا کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت تک سنتھیا ڈیریچی تمام الزامات کے حوالے سے تحریری طور پر آگاہ کریں ہم یقینی بنائیں گے کہ پیٹیشنر کو مکمل انصاف ملے سنتھیا ڈیریچی نے دائے درخواست میں کہا کہ مطالقہ دستاویزات دینے کے باوجود ویزے میں توسیقی درخواست مسترد کی گئی جبکہ وزارت داخلہ نے ہائی کورٹ میں کہا میں نہ ریاست مخالف نہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملاوث ہوں ملک بھر میں 7 ستمبر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 1965 کی جنگ میں فضائوں میں مکمل حکمرانی قائم کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں یوم فضائیہ آج منایا جا رہا ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 1965 کی جنگ میں فضائوں میں مکمل حکمرانی قائم کی انیس سو پینسٹھ میں بھارت نے پاکستان پہ جہریت مسلط کی تو پاکستانی شاہینوں نے دشمن کے غرور کو نیستوں نابود کر دیا ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر اندر بھارت کے پانچ ہنٹر تیاروں کا شکار کر کے عالمی تاریخ میں اپنا رام رقم کیا ان میں سے چار تیاریں تیس سیکنڈ کے اندر مار گرائے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دنیا کی عسکری تاریخ میں نیا باپ رقم کرنے والے ایم ایم عالم نے اپنی جرت مندانہ صلحیتوں سے پوری قوم کا سرفخر سے بلند کیا پاک فضائیہ کے اس سپوت کو غیر معمولی جنگی ہوائی مہارتوں کی بنا پر فیلکن اور لٹل ڈرائگن جیسے القباد سے نوازا گیا ایم ایم عالم نے اپنی زندگی میں واضح کیا کہ پاکستان کی فضائی صلحیت بھارت پر حاوی ہے جنگی تیاریں ایف چھاسی سے ناممکن کو ممکن بنانے والے ایم ایم عالم قوت نے عزیز کے تیسرے بڑے فوجی اعزاز ستارہ جرت سے نوازا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں تین امواد ہوئیں جبکہ کرونا وبا کے تین سو چورانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وبا کے تین سو چورانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وبا کے تین سو چورانوے نئے کیسز اور مزید تین امواد رپورٹ ہوئیں ان سی اوسی کے مطابق ملک بھر میں مجموعی کیسز دو لاکھ اٹھانوے ہزار نو سو تین اور اموات کی مجموعی تعداد چھ ہزار تین سو پہتاریس ہو گئی ہے گزشنہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھارہ مریض صحتیاف ہوئے بیس ہزار نو سو اسی ٹیسٹ کیے گئے تاہم پانس سو چونتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سن ایک لاکھ تیس ہزار چھ سو اکتر مریضوں کی تعداد کے ساتھ سرے فہرست ہے پنجاب میں ستانوے ہزار دو سو چھبیس اور خیبر پختونخواہ میں چھتیس ہزار چھ سو پچیس تعداد ہے جبکہ اسلام آباد میں پندرہ ہزار سات سو پچاس اور بلوچستان میں تیرہ ہزار دو سو بانوے تعداد ہے نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر اینل سی سی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بعد اب سن سے بھی ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بعد اب سن سے بھی ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تفسیرات کے مطابق نیل سی سی نے ٹڈی دل آپریشن سے مطالق اپنے تازہ آداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ صرف بلوچستان میں ٹڈی دل موجود ہے نیل سی سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ ایک ہزار چار سو اکتالیس ہیکٹرز گیا سروے کیا گیا چوبیس گھنٹے میں لس بیلہ میں دو سو اسی ہیکٹر رگوے پر کنٹرول آپریشن کا عمل یقینی بنایا ترجمان کے مطابق گزشتہ چھ ماہ میں گیارہ لاکھ پچیس ہزار سات سو ستتر ہیکٹرز پر اسپرے کیا گیا خیال رہے کہ فصلوں کے دشمن کہلانے والے ٹڈی دل کا خیبر پختونخواہ کے بعد بیس اگست کو پنجاب سے بھی خاتمہ کیا گیا تھا ٹڈی دل کے خاتمے کے لئے ملک بھر میں آپریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا مطالقہ ادارے کو پنجاب، سن اور کے پی کے میں کامیابی ملی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے بھی ٹڈیوں کا جل خاتمہ کر دیا جائے گا وزیر تعلیم سن سعید گنی نے مرحلہ وار تعلیم ادارے کھونے سے مطالق تاریخوں کو اعلان کر دیا اور کہا ہر تاریخ سے ایک روز قبل دوبارہ ریویو بھی کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر سدارت بین السبائی وزراء تعلیم کے جلاس کے بعد وزیر تعلیم سن سعید گنی نے اپنے بیان میں کہا کہ تعلیم ادارے پندرہ بائیس اور تیس سیتمبر کو مرحلہ وار کھولے جائیں گے ہر تاریخ سے ایک روز قبل دوبارہ ریویو بھی کیا جائے گا وزیر تعلیم سن کا کہنا تھا کہ صوبہ ایسو پیس کی تیاری نہ ہونے پر اسکولز کو کچھ دن بندش کی محلت دے سکتا ہے سرجکل ماس لازمی نہیں کپڑے کا ماس بھی نہ قابل استعمال ہوگا سعید گنی نے کہا تعلیم ادارے کسی بچے کو بخار یا خانسی ہو تو اسے سکول نہ آنے دیں صوبہ محکمہ صحت کے ساتھ مل کر مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دیں مانیٹرنگ کمیٹیاں روزانہ کی بنیاد پر سکولوں کا معاینہ کریں یاد رہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر سدارت بین اس صوبائی وزیر تعلیم کے جلاس میں پندرہ ستمبر سے نوی دسمی جماعت یونیورسٹیز اور کالجوں کو کھولنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑی جماعتوں کی کلاسز کھولنے کے بعد کرونا کیسز کو مانیٹر کیا جائے گا کرونا صورتحال کے پیش نظر ایک ہفتے بعد چھٹی سے آٹھویں تک کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا تمام صوبائی وزیر تعلیم نے تعلیمی سرگرمیاں مہر لوار شروع کرنے پر متفق ہوتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس ایسو پیس پر سکتی سے درامت ہوگا جبکہ طلبہ کو ماسک کے ساتھ تعلیمی داروں میں داخلہ یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف درسترس، چیف درسترس سندھ ہائی کورٹ اور عرباب اکتیار نوٹس لیں سندھ میں ایڈمنیسٹریٹر کی تائیناتی میں مقامی باشندوں کو نظر انداز کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایمکیم نے سندھ حکومت کی جانب سے ایڈمنیسٹریٹر کی تائیناتی پر میریٹ کو نظر انداز کرنے کے مضمت کرتے ہوئے فیصلے کو پیپلز پارٹی کی پدنیتی قرار دے دیا کراچی سمیہ سندھ بھر میں ایڈمنیسٹریٹر کی تائیناتیوں پر ایمکیم پاکستان نے سوالات اٹھا دی سندھ حکومت کی جانب سے ایڈمنیسٹریٹر کی تائیوناتی پر ایمکیم پاکستان نے اظہار تشویش کرتے ہوئے ایڈمنیسٹریٹر کی تائیوناتی میں میرٹ کو نظر انداز کرنے کی مضمت کی ایڈمنیسٹریٹر کی تائیوناتی پر اپنے بیان میں ایمکیم رابطہ کمیٹی نے کہا کہ فیصلے پر ایمکیم پاکستان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں گیر مقامی اور اقربہ پروری کی بنیاد پر ایڈمنیسٹریٹر کی تائیوناتی کی مضمت کرتے ہیں ایمکیم نے مطالبہ کیا کہ چیف جسرس سندھ ہائی کورڈ اور عرباب اکتیار نوٹس نے سندھ میں ایڈمنیسٹریٹر کی تائیوناتی میں مقامی باشندوں کو نظر انداز کیا گیا ہے مکیم پاکستان کا کہنا تھا کہ سن میں ایڈمنسٹریٹر کی تائیناتی میں مقامی باشندوں کو نظر انداز کرنا تاثب ہے اس قسم کے فیصوں سے سن کے شہری علاقوں میں احساس محرومی بڑھے گا